سکردو کوپے ماؤں کی جنت کہلاتا ہے اس کی فلق بہت چوٹیاں اور بلند ترین پہاڑیاں اپنی مثال آپ ہیں سکردو میں بہت سارے بیتے جھڑنے ہیں گنگناتی آبشاریں جنت نظیر وادیاں پائی جاتی ہیں انڈس ریور یہاں سے گزرتا ہے اور ساتھی ساتھ سہرہ کبھی سہرہ اور سمندر ساتھ میں دیکھے ہیں نہیں دیکھے تو چلے آئیے سکردو کی جانب جہاں آپ کو سہرہ و سمندر ساتھ میں ملیں گے سکردو کے بہشت سار باغ اور گھنے جنگل اپنی مثال آپ ہیں سیب اور خوبانی کے باغ ہر سو خوبصورتی بکھیتے ہیں ایسی خصوصیات پاکستان کے کسی اور شہر میں پائی نہیں جاتے ہیں جی تو جناب آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی سکردو کی جنت نظیر وادیوں میں گم ہو جائیں تو اس کے لئے آپ ہوائی رستوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پی آئیے کی فلائٹس جاتی ہیں سکردو کی جانب اس کے علاوہ اگر آپ بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو بہت ساری بس سروسز ہیں جو اسلام آباد اور پاکستان کے دیگر شہروں سے سکردو کی جانب روان دوان ہوتی ہیں روزانہ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی نیٹ کو بسز کی مطلب نوردن ایڈیا سٹرانسپورٹ کورپریشن اس کی بسز بھی پورے پاکستان سے سکردو اور ہنزہ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے دیگر شہروں کی جانب چلتی ہیں کارگو سروس بھی ہے نیٹ کو کی ٹرکس وغیرہ بھی اویلیبل ہیں نیٹ کو کے نیٹ کو کی بسز کی سپیسیفک روٹس ہیں اسلام آباد روالپینڈی سے سکردو کی جانب نیٹ کو کی جو بس جاتی ہے وہ دو بجے کے قریب ہیں ہینوں بس ہوگی اور اس کا کرایا بہت مناسب ہے 32 روپے 3200 روپیز دو بجے کے قریب ایک اور بس بھی سکردو کی جانب جا رہی ہے اسلام آباد روالپینڈی سے جو کہ نورمل بس ہے اور اس کا جو فیر ہوگا وہ ہے 2570 یعنی 2570 روپے پھر ایک تیسری بس نیٹ کو کی ساڑھے چار بجے کے قریب اسلام آباد روالپینڈی سے چلتی ہے جو کہ یو ٹانگ سپیشل بس ہے اور اس کا کرایا ہے 4000 تو میرا خیال سے کہ یہ ریٹس بہت مناسب ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں اسکردو کی جانب تو نیٹ کو سے بہتر آپشن آپ کے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ کراچی سے بھی ڈائریکٹ سکردو کے جانب ہنزہ کی جانب نیٹ کو کی بسز جا رہی ہیں آپ آن لائن بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں نیٹ کو کی ہیلپ لائی نمبر پر کال کریں اور آن لائن بوکنگ کروا لیں دوسرا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فیصل موورز کی بس سرویس کا بھی آغاز ہو چکا ہے جو کہ اسلام آباد روالپینڈی سے سکردو کی جانب چاہتی ہیں یہ بس شام چوار بجے کے قریب چوار سے پانچ بجے کے قریب چلتی ہے جس کا کرایا ہے پانتالی سو یعنی فورٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز پھر وہاں سے یہ مان سہرہ سے کچھ پیسنجرز کو پیک کرتی ہے اور ٹوٹل ڈیوریشن جو سفر کی ہے وہ ہے سولہ گھنٹے مطلب اگلے دن نو بجے فیصل موورز کی بس آپ کو سکردو میں پہنچا دے گی جیتے جناب اگر آپ کو ان دو بس سرویسز کے علاوہ کوئی ان سے بہتر بس سرویس کے بارے میں علم ہے جو کہ سکردو کی جانب جا رہی ہیں پھرے پاکستان سے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں موسیقی